اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہی ایٹھ کلاس کی اسلامیات کی بھو سے حصہ آیات جو ہیں پیز نمبر 11 آیت نمبر 26 سے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اس کا لفظی درجمہ اور با مغابرہ درجمہ بیان کروں گا اور اس کے باطلہ سا اس کو مخموم یعنی سمجھانے کی کوشش کروں گا شروع کرتے ہیں آیت نمبر 26 سے پیز نمبر 11 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ود کرو اور یاد کرو ادھ جب انتم تم تھے ود کرو اور یاد کرو ادھ انتم جب تم تھے قلیلن تھوڑے مستدعفونا تم کمزور سمجھے جاتے تھے یا تم ضعیف تھے فی الارضی زمین پر تخافونا تم ڈرتے تھے ان یتخطفکم الناس کہ لوگ تمہیں اڑا نہ لے جائیں یعنی اچک نہ لے جائیں فآواکم پس اس نے تمہیں ٹکانہ دیا وآیدکم اور تمہیں طاقت دی بنصر ہی اپنی مدد سے ورزقکم اور تمہیں رزق دیا منتطیبادی پکیزہ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تَاكِ تُمْ شُكْرَ دَا کرُو وَدْقُرُوا اور یاد کرو اِذْ اَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَدَعْفُونَ فِي الْأَرْضِ اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم قلیل تھے یعنی تھوڑے تھے مُسْتَدَعْفُونَ فِي الْأَرْضِ تو تم زمین پر کمزور سمجھے جاتے تھے اللہ بیان فرماتا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو اے ایمانوارو کہ جب تم زمین پر تھوڑی تعداد میں تھے کم تھے تو مُسْتَدَعْفُونَ تم کمزور سمجھے جاتے تھے تَخَافُونَ اَنْيَةَخَقْفَفَقُمُ النَّاسِ تو تم اس بات کا خوف رکھتے تھے درتے تھے کہ اَنْيَةَخَقْفَفَقُمُ النَّاسِ کہ لوگ تمہیں اڑھانا لے جائیں جیسے آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ جو باز ہوتا ہے وہ اپنا شکار کیسے کرتا ہے آتا ہے ایسے اور ایسے اپنا شکار کر کے ایسے اُڑھ جاتا ہے اس کے کہتے ہیں اُڑا لے جانا اُچکنا اُڑانا لے جائے تو جنہوں نے جو اسلام قبول کرتے تھے وہ اپنا ایمان اپنا اسلام چھپا کے رکھتے تھے جس کا وہ جو شو کروا دیتے ظاہر کرتے کہ میں نے کلمہ پڑھ دیا میں مسلمان ہو گیا ہوں میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا ہوں تو لوگ بلکہ اس کے اپنے گھر والے اس پر سختیاں شروع کر دیتے اس کو تقریفیں دیتے مارتے اس کو قید کر دیتے تو اللہ تعالیٰ بھی آن فرماتا ہے تخافوں نہ آئیں یا تخاف خفقوں ناس تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اُڑا نہ لے جائے تو پھر کیا ہوا فَآَوَا پس اس نے تمہیں ٹھکانہ دیا کونسا ٹھکانہ مدینہ شریف کہ مکہ شریف میں یہاں پر مکہ پاک میں لوگ جو ہیں وہ اپنے ایمان کو چھپاتے تھے کہ اگر کوئی اپنا ایمان ظاہر کرتا تو اس کو تقریفیں دیتے اس کو پریشان کرتے اس کو عذیتیں دیتے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم عطا فرما دیا مکہ شریف چھوڑ کر مدینہ دشریف لے آئے تو فَآَوَا اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا وَأَيَّدَكُمْ مِنَا سُلِحِ اور تمہیں طاقت دی اپنی مدد سے تمہیں طاقت دی وَرَازَقَكُمْ مِنَا تَيِّبَات اور تمہیں پاکیزہ علیس کتا فرمایا اللہ بیان فرماتا ہے یہ سب کچھ میں نے کیوں کیا لَعَلَّكُمْ تَشْبُرُونَ تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو اگری آئیتیں مبارکہ ہیں يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے امان والو لَا تَخُونُوا تم خیانت نہ کرو اللہ وَرْرَسُول اللہ اور اس کے رسول سے لَا تَخُونُوا اللہ وَرْرَسُول تم اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو وَتَخُونُوا اور نہ تم خیانت کرو اماناتكم اپنی امانتوں میں وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم جانتے ہو اللہ بیان فرماتا ہے اے امان والو تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت نہ کرو یعنی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں احکامات تمہیں تمہارے تک پہنچائی ہیں ان احکامات پر خود بھی عمل کرو لوگوں تک بھی پہنچاؤ اس میں خیانت نہیں کرنی وَتَفُونُوا اماناتِكُمْ اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہیں کرنی وَانْتُمْ تَعْلَمُوا اور تم جانتے ہو کہ اندر کس حوالے سے بات کر رہا ہے کونسی امانتیں ہیں اور کونسی خیانت ہے وَعْلَمُوا اور جان لو وَعْلَمُوا اور تمہاری اولاد فتنہ ازمائش ہے تمہارا مان اور تمہاری اولاد ازمائش ہے وَانَّ اللَّهَ اور یہ کہ اللہ کے پاس اللہ عندہ اس کے پاس وَانَّ اللَّهَ اور یہ کہ اللہ عندہ اس کے پاس یعنی اللہ کے پاس عجر ناظیم بہت بڑا عجر ہے یعنی اللہ بیان فرماتا ہے کہ اے امان والو وَعْلَمُوا جان لو کہ تمہارا مان اور تمہاری اولاد ازمائش ہے اور جو اس ازمائش میں پورا اتر گیا جو اس ازمائش سے نکل گیا وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عَجْرُ نَظِيمُ تو اس کے لیے اللہ کے پاس بہت بڑا عجر ہے اب پیش نمبر 13 پہ آپ دیکھیں تو یہاں پر آیت نمبر 29 ہے آیت نمبر 29 سے شروع کرتے ہیں یَا يَوْا لَذِينَ آمَنُوا اے ایمان والو اِن تَتَّقُ اللَّهُ اگر تم اللہ سے ڈر ہوگے اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈر ہوگے یَجْعَلْ لَكُمْ تو وہ تمہیں بنا دے گا تمہیں کر دے گا فُقَانَ ممتاز فرق پیدا کر دے گا تمہیں لوگوں سے الگ کر دے گا تمہاری الگ حصیت شو ہو جائے گی تم الگ ہو جاؤ گے سب سے سب ایک جیسے نہیں تم رہو گے بلکہ سب سے الگ ہو جاؤ گے فُقَانَ فرق پیدا کر دے گا وَيُقَفِّرْ عَنْكُمْ اور دور کر دے گا وَيُقَفِّرْ عَنْكُمْ اور دور کر دے گا وَيُقَفِّرْ عَنْكُمْ سَجِّعَاتِكُمْ تمہارے گناہ تمہاری گناہیاں تمہارے سجیعات وَيَقْفِرْ لَكُمْ اور تمہیں بخش دے گا وَاللَّهُ 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 ذُنْفَضْ لِلْعَظِيمِ بہت بڑے فضل والا ہے جی اگر تم اللہ سے ڈھروگے اللہ کا تقویہ اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھو گے تو پھر کیا ہوگا اللہ تمہیں ممتاز کر دے گا تم سب سے نمائع ہو جاؤ گے وَيُقَفِّرْ عَنْكُمْ سَجِّعَاتِكُمْ اور اللہ اس اللہ کے ڈر اور اس کے خوف اور اس کے تقویہ کی وجہ سے اللہ تمہارے گناہ مٹا دے گا اور نہ صرف گناہ مٹائے گا بلکہ وَيَقْفِرْ لَكُمْ اللہ تمہیں بخش بھی دے گا کیوں؟ اللہ بڑے فضل والا ہے اگلی آیت مبارکہ میں اللہ بیان فرماتا ہے وَإِذْ عَرْجَبْ يَمْ قُرُو وہ چال چل رہے تھے بِقَا آپ کے بارے میں وَإِذْ عَرْجَبْ يَمْ قُرُو بِقَا وہ آپ کے بارے میں چال چل رہے تھے کون لوگ الَّذِينَكَفَرُو وہ لوگ جنہوں نے پفر کیا یعنی کافے لوگ آپ کے بارے میں چال چل رہے تھے کیا چال چل رہے تھے؟ لِيُتْ بِدُو کا کہ وہ آپ کو قید کر دیں اَوْ يَا قُتُلُو کا یا آپ کو قتل کر دیں اَوْ يُخْرِجُو کا یا آپ کو آپ کے بطن سے نکال دیں وَإِمْ قُرُو نَا اور وہ چال چل رہے تھے وَإِمْ قُرُو اللَّهُ اور اللہ تدبیر کر رہا تھا اللہ کے لئے چال کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہئے کیونکہ چال کے اندر برائی پائی جاتی ہے اگر میں کسی کو کہتا ہوں بڑا تو بھئی چال پاز ہے تو اس کا آپ خود ہی اندازہ لگا لیں گے میں اس کی طریق بیان نہیں کر رہا تو اللہ کے لئے ایسا لفظ بھی استعمال نہیں کرنا چاہئے جس کے مائنی کے اندر جو ہے وہ گھٹائی پائی جائے یا چھوٹا پن ہو یا اس کے احانت ہو ایسا لفظ بھی اللہ کے بارے میں اس کا انتخاب نہیں کرنا چاہئے کیونکہ جب ہم کوئی بات کرتے ہیں تو ہم لفظوں کا استعمال جو ہے وہ سامنے والے کی شخصیت کو سامنے رکھے اپنے مدن نظر اتتے ہوئے کرتے ہیں تو اس وجہ سے چونکہ ان کی جو پلیننگ تھی اس کے اندر شر پایا جاتا تھا ان کی پلیننگ کے اندر اسلام کو اور مسلمانوں کو اور نبی بحثت کو نقصان پہنچانا تھا اس وجہ سے وہ چال چل رہے تھے لیکن اللہ تو اپنے محبوب کو بچانا چاہتا تھا اللہ تو اپنے اسلام کو اور اسلامی تعلیمات کو بچانا چاہتا تھا تو اس وجہ سے اللہ چال رہا تھا اللہ تدبیر کر رہا تھا واللہو اور اللہ خیر الماکرین بہتر تدبیر کرنے والا ہے یہ کفار نے ایک میٹنگ رکھی اور وہاں پہ سارے کفار جو ہیں وہ بڑے بڑے جو ان کے کافر لوگ تھے وہ وہاں پہ جمع ہوئے اور انہوں نے بیٹھ کر ایک میٹنگ رکھی اور کہا سوچا سوچنے بیٹھے کہ اس کا کیا ہم نکالا جائے کہ دن بہ دن جو ہے ہم جتنی بھی عذیتیں دیں جتنی بھی تکلیفیں دیں اور جتنے بھی ان کو پریشان کریں یہ دن بہ دن مومنوں کی ایمان والوں کی مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے یہ کم نہیں ہو رہی اور اگر ایسا ہی ہوتا رہا ایسا ہی چلتا رہا تو یہ تو پھر ہمارے باپ دادا کا دین ختم ہو جائے گا اور پھر ہماری سرداریاں ختم میں پڑ جائیں گی تو اس کا کوئی نہ کوئی حد نکالنا چاہئے تو انہوں نے آپس میں تجویز دی کہ انہوں نے کہا جناب ایسا کرتے ہیں کہ ان کو ایک قید کر دیتے ہیں ان کو قید کر دیتے ہیں دوسری نکال نے ان کو قید نہیں کرتے ان کو قتل کر دیتے ہیں تیسرا بولا نے قتل نہیں کرتے ہیں ان کو ملک سے نکال دیتے ہیں اپنے یہاں مکہ شریف سے نکال دیتے ہیں تو اللہ بیان فرماتا ہے وہ چال چل رہے تھے وہ پلیننگ کیار کر رہے تھے لیکن ان کی پلیننگ کا کیا ہے ایک اللہ نے بھی پلیننگ کی ہوئی تھی ایک اللہ نے بھی تدمیر کی ہوئی تھی اور اللہ بہتر تدمیر کرنے والا ہے اگلی آیتیں بارکہ بھی ہیں وحیدہ اور جب تطلا پڑھی جاتی ہیں علیہم ان کے سامنے آیات انا ہماری آیتیں جب ان کے سامنے یعنی کفار کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں پڑھ کے ان کو سنائی جاتی ہیں تو پالو وہ کہتے ہیں ان کا ردی عمل کیا ہوتا ہے پالو وہ کہتے ہیں ادھ سمیعنا ہم نے سن لیا جب ہماری آیتیں ان کو پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں پالو وہ کہتے ہیں قد سمیعنا ہم نے سن لیا لون شعو اگر ہم چاہیں آگے سے کہتے ہیں لون شعو اگر ہم چاہیں لقلنا تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں مثلہادہ اس کی مثل یا اس جیسی آیات ہم بھی کہہ سکتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ لون شعو اگر ہم چاہیں لقلنا مثلہادہ تو اس کی مثل یا اس جیسی آیات ہم بھی کہہ سکتے ہیں انہادہ یہ ہے ہی کیا اللہ مگر اساقیر الاولین قرآن لوگوں کے کس سے کہانیاں اب آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن پاک کچھ درجے ہیں کچھ بیانات ہیں قرآن پاک کو کچھ حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے کچھ جو ہیں وہ پہلے لوگوں کے کس سے کہانیاں بیان کی کس سے بیان کی اگر کہ بھئی وہ جو پہلی قومے گزری ہیں ان کے یہ یہ طریقہ کارتے ہیں اگر وہ نیک عمل کر دیتے ہیں تو یہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جو ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ان پر نچھاور ہوئیں اور جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھڑلایا اللہ کے نبیوں کو شہید دیا اللہ کے نبیوں کی تقذیب کی اور ان کو جھڑلایا ان کی بات کو نہیں مانا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکامات کے خلاف کو چلتے رہے تو اس طریقے سے ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا اور کچھ ہیں جس کے اندر جو ہیں وہ مسائل بھیان کیے گئے ہیں کہ اب مسلمانوں ایمان والوں جنہوں نے اسلام قبول کرنیا انہوں نے اپنی زندگی کو کس طرح بزارنا ہے کون سے کام حلال ہے کون سے کام حرام ہے کون سے کام کرنے ہیں کن کام اسے بچنا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے ہی کیا قرآن لوگوں کے کس سے کہانی ہیں یعنی کہ بتایا گیا کہ فران کو ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا فران کو ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا فران کو ان کے ساتھ اس طرح عذاب آیا ان کے اوپر تو کہتے ہیں کہ یہ ہے ہی کیا قرآن لوگوں کی کس سے کامیاں اگر ہم چاہیں تو ہم ایسی آیات ہم بھی بنا سکتی ہیں آگے پھر اگلی بات یہاں تک نہیں ہو جاتے پھر اگلی بات انہوں نے کی اللہ بیان فرماتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وقت اور جب قالو انہوں نے کہا یعنی کفار نے کہا اللہمہ ایدہ دیکھیں اللہمہ کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کو مانتے تھے کسی سب لوگ جو ہیں جتنے بھی مزاہم ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کو مانتے ہیں سوائے ایک وہ دہری ہیں کہ وہ کسی کو نہیں مانتے وہ خدا کو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے ایسے ہو رہا ہے ویسے ہو رہا ہے لیکن باقی جتنے بھی مزاہم دنیا میں ہیں وہ کسی نہ کسی حوالے سے کسی نہ کسی انداز میں اللہ کو مانتے ضرور ہیں تو کفار بھی اللہ کو مانتے تھے لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے ان کا کیا سوچ کہ وہ کہتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ایک بندہ ہمارے اندر ہی یہاں پر اس کا بچپن گزرا یہی پیدا ہوا یہی پلا بڑا یہی پر اس نے اپنی جوانی کا عرصہ گزارا یہی پر اس نے شادی کی اس کی اولاد تجارت کی اس نے وہ کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے دنیاوی معاملات بھی کوری کرتا ہے کھاروبار بھی کرتا ہے اور ابنم سے وہ کہیں میندہ کا رسول یہ کیسے ہو سکتا ہے اس بات سے ان کو اختلاف تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھئی ان کا ذہن تھا کہ کوئی آسمان سے ہمارے سامنے اترے تو ہم کہیں کہ واقعی اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا اللہ نے فرمایا اگر زمین پر کوئی فرشتے جو ہیں وہ چلتے رہے ہوتے تو ہم بھی آسمان سے کوئی فرشتہ ہی نازل کرتے ہیں تو بھئی یہ آپ لوگ کی رہنمائی کے لیے آپ لوگوں کی ہدایت کے لیے تو آپ لوگوں میں سے ہی ہم نے منتخب کیا ہے منتخب تو خیر وہ پہلے ہی کہے وہ سارا کچھ لیکن ہم میں ہی صحیح ہوتا کہ اجنبیت محسوس نہ ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم ہماری جیسی ہماری رہنمائی کے لیے جو ہے نا وہ زندگی بسر کی تاکہ ہم ان سے رہنمائی حاصل کر کے ان جیسی زندگی ہم بھی گزار سکیں تو انہوں نے کہا کہ اور جب قال لوگوں نے کہا اللہم اینکانہذا اگر یہ یہ جو قرآن ہے یہ جو باتیں ہیں چونکہ آیات کی بات ہو رہی ہے جب آیا ہماری آیات ان کو پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ ہم نے سن لیا اگر ہے اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس جیسی آیات بنا سکتے ہیں یہ ہے ہی کہ اپرانی لوگوں کس سے کہا رہی ہیں اب وہ اسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہم اینکانہذا اگر یہی قرآن کی آیات یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ناظر و سودہ ہے یہ آیات واقعی تیری طرف سے سچی ہیں برحق ہے تو پھر کیا ہو من عندی کا تیری طرف سے تو فامتر علینا حجارہ تو پھر ہم پر پتھر برسانا فامتر تو پر پس برسانا ہم پر حجارہ پتھر من السباہ یا آسمان سے تو پھر اے اللہ اگر یہ واقعی تیری طرف سے یہ قرآن سچا ہے یہ قرآن پاکی آیات سچی ہیں تو ہم اس کو جھٹلا رہے ہیں ہم اس کو نہیں مان رہے ہیں ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں تو پھر کیا کر فامتر علینا حجارہ من السباہ تو آسمان سے ہم پر پتھر برسانا ہمیں بھی پتا چلے کہ ہم جھوٹے ہیں ہمیں بھی پتا چلے کہ یہ دین اسلام سچا ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ سچ کہتے ہیں کہ ماننے والے سچے ہیں تو ہم پر پتھر برسا آسمان سے ہمیں پتا چلے کہ ہم جھوٹے ہیں فامتر علینا حجارہ من السباہ ہم پر آسمان سے پتھر برسا ابی تینا یا بیج ہم پر بیعظہ بن علیم دردناک عذاب انہوں نے کہا ہم اس قرآن کو سچا نہیں مانتے ماذا اللہ لیکن اگر یہ واقعی ہے اللہ تیری طرف سے سچی کتاب ہے یہ آیات بلکہ اور صحیح ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح کہہ رہے ہیں تو پھر عذاب کے طور پر ہم پر آسمان سے عذاب نازل کر آسمان سے پتھر برسا یا ہمیں کوئی دردناک عذاب دے ہمیں پتا چلے کہ جو ہیں وہ یہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحیح بات کہہ رہے ہیں یہ قرآن سچا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب کیا دیا اللہ بیار فرماتا ہے وما کان اللہ اور اللہ ایسا نہیں تھا اور اللہ ایسا نہیں تھا لیوعدی وہمد کہ انہیں عذاب دیتا وانت فیہم اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان میں موجود تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان میں موجود تھے اس وجہ سے ان کو اللہ نے عذاب نہیں دیا وما کان اللہ اور اللہ ایسا نہیں تھا وہ معادی وہمد کہ انہیں عذاب دیتا وہم یستغفرون اور وہ بخشش مانگتے ہیں یعنی ان کے در بخشش مامنے والے اللہ سے طوبہ کرنے والے رات کو گرگڑانے والے اللہ سے معافی مامنے والے موجود ہیں ان کی وجہ سے ان کے اوپر حضاب نازل نہیں ہو رہا یہ اللہ کا معقول رہا اللہ کا طریقہ رہا اللہ کی سنت رہی کہ جب تک کسی قوم میں اللہ کا نبی موجود رہا یا اللہ کی عبادت کرنے والے اللہ کے نیک بندے اللہ سے ڈرنے والے موجود رہے اللہ نے اس وقت تک اس قوم کے اندر حضاب نازل نہیں کیا آپ پچھلی قوموں کے بارے میں آپ پڑھ کے دیکھ لیں آپ نے سنا بھی ہوگا کہ جب بھی کسی قوم پر عذاب نازل ہونے والا ہوتا تو اللہ تعالیٰ بہی کے ذریعے اپنے پیغمبر کو حکم دیتا کہ اے پیغمبر آپ خود بھی اور آپ کے ماننے والے جتنے بھی ہیں ان کو لے کر آپ اس بستی سے نکل جائیں ان کو لے کر اس بستی سے نکل جائیں کیونکہ جو پیغمبر کا یا اللہ کے بندوں کا وجود جو ہوتا ہے جس میں پاک جو ہوتا ہے اس پر اللہ کی حرمت رحمتیں نازل ہوتی ہیں وہ باعث رحمت ہوتا ہے باعث برکت ہوتا ہے تو ان کے ہوتے ہوئے اللہ کا عذاب کیسے آ سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے بیار فرماتا ہے کہ اے پیغمبر اپنے ماننے والے کو لے کر اس بستی سے نکل جائیں اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا جو ہی وہ اللہ کے پیغمبر اپنے ماننے والوں کو نیک بندوں کو متقی پریزگار لوگوں کو لے کر اس بستی سے نکل دے تو فوراں اس بستی کے اوپر عذاب نازل ہو جاتا کہیں وہ بستی اڑٹ نہیں جاتی کہیں آسمان سے پتھر برسائے جاتے کہیں جو ہے وہ زوردار چیخ کی آواز آتی اور وہ سبھی وہی کے وہی مر جاتے کبھی خود کی بارش ہوتی کبھی کچھ ہوتا مختلف قوموں پر مختلف طریقوں سے عذاب نازل ہوا تو کہنے کا مقصد ہے کہ جب تک ان کے اندر اللہ کا پیغمبر اور اللہ کے نیک بندے پریزگار لوگ معافی مامنے والے استغفار کرنے والے موجود رہتے اللہ عذاب نازل نہ فرماتا اب اللہ یہاں پر بیان فرما رہا ہے کہ اللہ ان کو عذاب کیسے دے سکتا تو وہ ماکان اللہ علیہ وآدد اللہ علیہ وآدد کیونکہ آپ ان کے اندر موجود تھے وہ ماکان اللہ علیہ وآدد اللہ علیہ وآدد اسحاب اب رسول آیت محبوب صلی اللہ علیہ وآدد آپ کے ماننے والے توبہ استغفار اور مغفرت مانگنے مغفرت چاہنے والے موجود ہیں تو اللہ ان کو عذاب کیسے دے سکتا تھا اس وجہ سے یہ عذاب سے بچے ہوئے اور آگے اللہ بیان فرماتا ہے وَمَا آدَهُمْ اور نہیں ہے ان کے لیے اللہ يُعَانْتِ بَهُمُ اللَّهُمْ کہ اللہ انہیں عذاب دیتا اب اللہ ان کی بیان فرما رہا ہے کہ ان کی یہی وجہ عذاب دینے کے لیے کافی ہے کہ وَهُمْ يَسُطُّوْنَا وہ لوگوں کو روکتے ہیں وہ لوگوں کو روکتے ہیں عَلِلْ Panch ajaed الحرام مسجد حرام سے وہ لوگوں کو مسجد حرام اللہ کے گھر میں اللہ کے گھر میں نماز پڑھتے سے روکتے ہیں وَمَا کَانُو мамَا علیاء حالانکہ وہ اس کی متولی بھی نہیں ہے یعنی اس کے نگبان بھی نہیں ہے اس کے نگرانی کرنے والے بھی نہیںやって پھر بھی لوگوں کو اللہ کے راستے سے اللہ کی مسجد میں آنے سے روکتے ہیں حالانکہ یہ کام آج کل ہماری مساجد میں آپ دیکھیں نا تو وہاں پر حفاظت کے طور پر مساجد میں نماز کے بعد اس کو لوگ کر دیا جاتا ہے تاکہ کوئی آ کر مسجد کوئی ٹوٹیا اتار کے نہ لے جائے کوئی پنکے اتار کے نہ لے جائے یوپیس نہ لے جائے یا اور کوئی چیز نہ لے جائے تو حفاظت کے طور پر انتظامیہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے لکھا ہوتا ہے جی نماز کے آدھے گھنٹے بعد مسجد کو لوگ کر دیا جائے گا اب یہ وہ لوگ اعلان کر رہے ہیں لوگوں کو مسجد میں اس ٹائم کے بعد آنے سے روکتے ہیں جو مسجد کے متولی ہیں مسجد کی دیکھمال کرنے والے ہیں خدا نہ خواستہ کوئی ٹوٹی خراب ہو گئی کوئی پنکہ خراب ہو گیا یوپیس کی بیٹری خراب ہو گئی کوئی اے سی خراب ہو گیا یا کوئی کارپیٹ کوئی کلین خراب ہو گیا تو یہ لوگ اس کو بعد میں خرید کر اور مسجد کی چیز خراب ہوتی ہے اس کو صحیح کرتے ہیں یہ متولی لوگ ہیں نگرانی کرنے والے ہیں نگبانی کرنے والے ہیں تو ایسے لوگ جو ہیں وہ روکے ہوں تو چلو بات سمجھ آئیں اب یہ لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو یہ کفار لوگ لوگوں کو اللہ کے بندوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں حالانکہ وہ اس کے نگبان بھی نہیں ہیں اس کے متولی بھی نہیں ہیں تو پھر اللہ پیان فرماتا ہے کہ یہی وہ لوگ یہی ان کے لیے ان کو عذاب دینے کے لیے یہی ایک وجہ کافی ہے یہی ایک وجہ کافی ہے ان کو عذاب دینے کے لیے کہ لوگوں کو اللہ کی مسجد سے اللہ کے گھر میں آنے سے روکتے ہیں حالانکہ وہ اس کے متولی بھی نہیں ہیں اور آگے اللہ بھیان فرماتا ہے کہ متولی لوگ کون ہوتے ہیں ان اولیاء ہو مگر اس کے متولی اللہ المتقون اس کے متولی تو پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں اللہ کے گھر کے متولی اور اللہ کے گھر کی نگبانی کرنے والے تو پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں بلا کتنا اختاروں لیکن ان میں سے اکثر لوگ لا یعلمون نہیں جانتے اکثر لوگ اس بات کا شعور نہیں رکھتے کہ دیکھیں اب ایک بطا خود نماز نہیں پڑھتا تو وہ اللہ کے بھر کی کیسے حفاظت کر سکتا ہے کیسے اس کے معاملات کی نیک بال کر سکتا ہے تو اس کی دیکھ بال کے لیے خود متقی پرہیزگار ہونا ضروری ہے تو یہ لوگ تو کافی لوگ ہیں اگل اللہ ان کی حرکت ایک اور بیان فرما رہا ہے وَمَا قَانَ صَلَىٰتُهُمْ ان کی نماز حالانکہ نماز نہیں تھی لیکن یہ ایک شغل کے طور پر ایک سواب کے طور پر جو یہ کام کیا کرتے تھے اللہ وہ بیان فرما رہا ہے وَمَا قَانَ صَلَىٰتُهُمْ ان کی نماز جو ہے عِندًا بَيْتِ اللہ کے گھر کے پاس اللہ کے گھر کے پاس ان کا جو طریقہ تھا ان کا جو معمول تھا ان کا شغل تھا وہ کیا تھا اِلَّا مَگَرْ مُقَاعَ وَتَصْبِيَا سیکھنے اور تعلیم بجانا تھا اللہ کے گھر کے پاس اللہ کا گھر کس لیے ہوتا ہے اللہ کا گھر جو ہوتا ہے وہ نماز ادا کرنے کے لیے ہوتا ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے ہوتا ہے دین سیکھنے کے لیے دین سکھانے کے لیے ہوتا ہے اللہ کی عبادت کے لیے ہوتا ہے ذکر ازکار کے لیے ہوتا ہے اللہ کا گھر اس لیے ہی ہے لیکن یہ اللہ کے گھر کے پاس یہ کیا کام کیا کرتے تھے سیٹیاں بجائے کرتے تھے بیٹھنے کی جگہ بنی ہوتی تھی بیٹھن پنی ہوتی تھی جہاں بھی یہ سردار بیٹھتے اور ان کے وہ چیلے اور جتنے بھی ہیں وہ سارے اس کے پاس وہ بیٹھا کرتے اور وہاں پر یہ کپیں ہاکا کرتے اور یہ اس طرح سے تو کوئی مسلمان آتا تو یہ ان کو تقلیف دیتے ان کو پریشان کرتے اور اپنے بندوں کو جو آتے کہ جاؤ اس کو جا کے تنگ کر کے اور وہ اس کو جا کے عذیت دیتا تنگ کرتا اس مسلمان کو ایمان والے کو تو یہ دون بیٹھ کے یہ ہسا کرتے تھے خوش ہوا کرتے ت환یاں بجائے کرتے تھے سیٹیاں بجائے کرتے تھے اللہ میں آن فرماتے ہیں مسجد الحرام کے قریب ان کا جو طریقہ کار تھا اور ان کا جو معمول تھا وہ یہ تھا کہ مسجد الحرام کے قریب جہاں پہ یہ نماز کے یہ جگہ ہے وہاں پر یہ تعلیاں اور سیٹیاں بجائے کرتے تھے فذوق العذاب واپس اس اس حرکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز فرمائے گا فذوق العذاب واپس اب عذاب چکو اب عذاب چکو عذاب کا مزہ چکو کیوں دماغوں تم تکفروں کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے تم انکار کیا کرتے تھے اِنَّ الَّذِينَ آخری آیت میں اللہ بیانت فرمت ہے اِنَّ الَّذِينَ قَفَرُوا بے شک یہ کافر دو جن فکونا اپنا مال خرچ کرتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ قَفَرُوا بے شک کافر دو جن فکونا وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنا مال خرچ کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں لیا سبو تاکہ وہ روکیں تاکہ وہ لوگوں کو روکیں ان سبیل اگدہ اللہ کے راستے سے تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں یہ کافر لوگ اپنا مال لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں بہت سے مثالیں ایسے ملتی ہیں یہ اپنا مال دے کر کہتے جاؤ اس کو تنگ کر کے آؤ جاؤ اس کو مار کے آؤ جو فلاں بندے کو مازتہ صحابی کو شہد کرے گا ہوں اس کو اتنا انعام دیں گے جو وہ ہجرت گی رات بھی انہوں نے کہا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈونڈ کے لائے گا ہوں اس کو سو اونٹ انام کے طور پر دیں گے تو اللہ یہ بیان فرماتا ہے یہ کافر لوگ جو ہیں وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں کس لیے لیا سب دعا سبیر اللہ تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکے اگر اللہ بیان فرماتا ہے پس ان کا یہ مال خرچ کرنا پل وہ مال خرچ کریں گے وہ مال خرچ کرتے رہیں گے ثمہ پھر تقون ہوگا علیہم ان پر یعنی کہ ان کے مال جو خرچ کر رہے ہیں اس پر وہ کیا ہوگا حسرتا ان کو افسوس ہوگا ان کو افسوس ہوگا ثمہ پھر یغلبون وہ مغلوب ہو جائیں گے ثمہ یغلبون وہ مغلوب ہو جائیں گے یعنی کل قیامت کے روزباد کی بات ہو رہی ہے کہ جب وہ اپنا مال لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کے لئے خرچ کرتے ہیں اور یہ اپنا مال خرچ کر رہے ہیں اب خردتے رہیں گے یا کرتے ہیں یہ کل قیامت کے روز اپنا یہ مال خرچ کرنے کے اوپر یہ افسوس کریں گے یہ حسرت کریں گے کہ کاش ہم نے اپنا مال نہ خرچ کیا ہوتا کاش ہم نے یہ گناہ نہ کمایا ہوتا پھر لیکن اس وقت کیا ہوگا ثمہ یغلبون وہ مغلوب ہو چکے ہوں گے ان پر غلبہ پا چکا ہوگا وہ اللہ کی گرفت میں ہوں گے وَلَّذِينَكَفَرُوُ اور یہ کافل کو اِلَا جَهَنَّمَ جَهَنَّم کی طرف اُخْشَرُونَ ہاں کے جائیں گے دکے لے جائیں گے ہاں کے نابی کبھی آپ نے دیکھا ہو یہ چرواہیں جو ہوتے ہیں بکریاں چرانے والے یہ دکے لے ہوتے ہیں بکریاں ادھر جا رہی ہوتے ہیں ادھر جا رہی ہوتے ہیں لیکن وہ ہاں کے والا جو چرواہ ہوتا ہے وہ اس کو دکے لہتا ہے ایک طرف چلا رہا ہوتا ہے یہ کافل لوگ بھی جہنم کی طرف جب اللہ حکم فرمائے گا ان کو جہنم میں ڈال دو تو یہ جہنم کی طرف جان ہی رہے ہوں گے یہ جہنم سے بچنے کی کوشش کر رہے ہوں گے جان ہی رہے ہوں گے فرشتے ان کو دکے لیں گے ان کو ہاں کے جہنم کی طرف ہاں کےیں گے لی امیز اللہ تاکہ اللہ الگ کر دے لی امیز تمیز کر دے الگ کر دے اللہ الخبیثہ نباک کو من الطیب طیب سے پاک سے اللہ نباک کو پاک سے الگ کر دے وَيَجْعَلَا الْخَبِيثَہَ اور نباک کا بنا دے بَعْدَهُ عَلَى بَعْدٍ ایک دوسرے پہ رکھ کر وَيَرْكُمَهُ بس اس کا ڈھیر اللہ تعالیٰ نباک کو پاک سے الگ کر دے اور پھر نباک کو ایک دوسرے پہ رکھ کر ان کا ڈھیر بنا دے جمعہ سب کے سب کا سب کو جمع کر کے ان کا ڈھیر بنا دے فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّم پھر ان سب کو جہنم میں ڈال دے یعنی جب قیامت کا روز ہوگا تو سب لوگ وہاں پہ موجود ہوں گے وہاں پہ نیک لوگ بھی ہوں گے گناہگار بھی ہوں گے تو اللہ بیان فرماتا ہے وہاں پاک اور نباک سب لوگ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے اللہ ان نباکوں کو پاک لوگوں سے الگ کر دے گا نکال دے گا الگ کر دے گا پھر ان نباک لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک جمع ایک جگہ جمع کر کے ان کا ڈھیر لگا دیا جائے گا ان سب کا ڈھیر لگایا جائے گا پھر فَيَجْعَلَهُ جَمِعًا ان کا ایک ڈھیر لگا کے فَيَجْعَلَهُ فِي جَهْنَّم پھر ایک ہی مرکہ ان سب کو جہنم میں تکیل دیا جائے گا یہ ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوگا اُلَا اِكَهُمُ الْخَاسِرُونَ اور ان کا یہ ہے کہ انہوں نے کفر کیا تھا اس وقت سے ان کے ساتھ ہوگا اور اللہ ان کے بارے میں بیان فرمانا ہے اُلَا اِكَهُمُ الْخَاسِرُونَ یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں نقصان اٹھانے والے ہیں بھئی ایک بندہ کاروبار کرتا ہے اپنا بزنس کرتا ہے اپنے انویسٹمنٹ کرتا ہے وہ کس لیے کرتا ہے فائدے کے لیے کرتا ہے نفع کے لیے کرتا ہے لیکن ایک بندہ انویسٹمنٹ کرے نفع وہ جو اپنا پیسہ لگائے منافع کے لیے لگائے لیکن بجائے نفع کے بجائے منافع کے اس کو نقصان ہو اس کو خسارہ ہو تو وہ کتنے افسوس کی بات ہے اب یہ لوگ انہوں نے اپنا پیسہ بھی خرچ کیا اپنا ٹائم بھی خرچ کیا اور اپنا پیسہ خرچ کرنے کے بعد جب کل قیامت اُلوز اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو اس پہ حسرت کریں گے اس پہ افسوس کریں گے کہ کاش ہم نے یہ حرکت نہ کی ہوتی کاش کہ ہم نے پیسہ دے کر یہ گناہ نہ کمایا ہوتا اللہ کی نراز کی بولنا نہیں ہوتی لیکن اس وقت کیا ہو سکتا ہے اس وقت تو پھر یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کر کے ان کا ڈھیر لگائے گا اور ڈھیر لگانے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈالے گا اور اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بیان فرمی رہا ہے یہ لوگ انتہائی خسارہ پانے والے اور نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں یہ تھا آج کا ہمارا سبق اور اس میں میں نے آپ کو آیات بیان کی اس کا نفذی ترجمہ اور اس کا بامحابرہ ترجمہ اور اس کے علاوہ تھوڑا سا مقوم آپ کو بیان کرنے کی کوشش کی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ